موسیقی وزیراعظم عمران خان آئیں گے کیسیار منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے سرکلر ریلوے شہر قائد کی تاریخ کا میگا اور مہنگا ترین پروجیکٹ ہوگا چوالیس کلومیٹر ٹریک پر جدید الیکٹرک ٹرینے چلیں گی تیس ٹیشنز اور بائیس فلائی اوورز بنیں گے منصوبہ دھائی سو عرب روپے سے تین سال میں مکمل ہوگا کراچی والوں کا دہائی اور پرانا خواب پورا ہونے جا رہا ہے وفاقی وزیراعظم کہتے ہیں وزیراعظم آج کراچی میں کیسیار منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے شہر میں جدید ٹرانسپورٹ کا نظام ہوگا ہم نے اسی فیصد انفرسٹرکچر کمپلیٹ کر دیا تھا دو ازار اٹھارہ جون میں جب ہماری حکومت گئی ہے انہوں نے سوہ تین سال میں سوہ تین سال میں چالیس بسیں صرف منگوائی ہیں وہ بھی ابھی آئی ہیں چالیس سوہ تین سال میں چالیس بسیں منگوا کر کہتے ہیں منصوبہ ہم نے بنایا اس سے زیادہ گاڑیاں تو چھوٹا مٹا شورم منگوا لیتا ہے لیگ رہنما محمد زبیر کی کڑی تنقید کہا کہ فورٹ جہاں چھوڑا تھا آج بھی وہی ہیں پچھلے تین سالوں میں کراچی کے لیے کبھی ایک سو باسٹھ عرب تو کبھی گیارہ سو عرب کا اعلان ہوا لیکن ایک روپیہ کہیں نہیں لگا سپریم کوچ کے حکم پر جلدی جلدی بحال کیا گیا سرکلر ریلوے کا ٹریک سہولت کے بجائے زہمت بن گیا ہے ٹرینوں کی تعداد کم کر دی گئی جو ٹرین آتی ہے وہی جاتی ہے سی ٹی سے کینٹ سٹیشن کا سفر پونے دو گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے دھابی جی تک جانے میں تو رات ہو جاتی ہے اگوانستان میں اقتصادی بہران پیدا ہونے سے تباہی ہو سکتی ہے بہران سے دہشتگرد اناثر کو پنپنے کا موقع ملے گا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹیویو کہا دہشتگرد اناثر کو ختم کرنے کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی اگوانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے ملک میں صدارتی نظام رائچ کرنے کے لیے درخواستے جسٹس منیب اختر نے کہا دو ہزار دو میں ریفرنڈم ہوا کہ میں صدر ہوں عوام نے تہتر کے آئین اور پارلمانی نظام کا انتخاب کیا ہے جسٹس عمرتہ بندیان نے کہا عدالت کے اس اصول کے تحت صدارتی نظام کے لیے ہدایات دے جسٹس منیب اختر نے کہا کیا صدارتی نظام میں خوشحالی کی زمانت دی گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کیا اسلام میں کہا گیا ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف زرداری اور فوان چودری کے خلاف نا اہلی کی درخواستیں عدالت نے کہا جب عوام سب جانتے ہوئے ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو عدالت کیوں مداخلت کرے دیگر فارم بھی موجود ہیں پارلمنٹ خود کیوں اعتصاب نہیں کرتی آئندہ سماعت پر دلائل سے مطمئن کریں کہ عدالت ایسے کیس کیوں سنے پی ٹی آئی نے کنٹرونمنٹ بورٹس میں آنکھ کھولی اپنی جنم بھومی میں ہی سیاسی موت مر گئی شفاف الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی کو عام انتخابات میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے شہباز شریف کا راولپندی میکارکن اس سے خطاب کہا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن نون لیگ جیتے آتی تو نماز شریف پاکستان کو ترکی کے ہمپلہ بنا دیتے عمران خان نے ملک کو کنگال اور قوم کو بدحال کر دیا لیکن کہتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے کس نے کہا پی ٹی آئی کینٹرونمنٹ بورٹس میں ختم ہو گئی تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے حماد عزر کا شہباز شریف کو جواب کہا آپوزیشن کی سیاست دھاندلی کی بنیاد پر ہوتی ہے ووٹنگ مشین ان کے سارے منظوبیں ناکام بنا دے گی دو سو انیس میں سے ایک سو دو سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی اسے بھی کوئی شکست کہتا ہے تو دماغ کا علاج ہونا چاہیے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار میں کمی ایک دن میں کتیس مریض جان سے گئے ایک ہزار سانسو باون نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ چھ سفر فیصد رہی اداکار عمر شریف کی امریکہ روان کی مؤخر عمر شریف کے مالج امریکہ میں معروف کارڈیولوجس ڈاکٹر تارک شہاب کہتے ہیں ڈائلیسس کے دوران عمر شریف کا بلڈ پریشر گرنے سے طبیعت بگڑ گئی اہلیہ آزرین غزل کے مطابق عمر شریف سی سی او میں داخل ہیں عوام سے دعاوں کی اپیل بگڑ گئی کراچی میں سی ٹی ڈی اور وفاقی ادارے کی مشترکہ کارروائی ماری پور سے دائش کے دو مبینہ دہشتگرد گرفتار نسیم اللہ اور محمد عیسیٰ عرف مولوی ادریس افغانستان سے تربیتی آفتہ تھے بارودی مواز سے دھماکہ کرنے کے ماہر تھے ملزمان کی بیویاں بھی سہولتکار ہیں بلوچستان کے علاقے مچ میں دہشتگردوں کا حملہ اپسی بلوچستان کا سپاہی عرفان شہی دو اہلکار زخمی مستون کے علاقے کلی محراب میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کل ادم تنظیم کا اہم کمانڈر مارا گیا لاہور میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے سیکیورٹی گارڈ کا قتل نامعلوم کار سواروں نے فائرنگ کر کے جان لے لی مقتول کی کسی سے دشمنی تھی یا معاملہ کچھ اور تھا پولس نے تفتیش شروع کر دی اسرائیل کی فلسطین میں بدماشی جبرن گرفتاریوں کے خلاف مظاہرے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے چار فلسطینی شہید اور متعدد زخمی فلسطینی حکام کے مطابق شہدہ کی لاشے اسرائیلی فوج نے تحویل میں لے لی ہماس کا اسرائیلی قوتوں کے خلاف مزاہمت کا اعلان آؤ سیر کریں نئے مقامات دیکھیں سیاحت کے عالمی دن پر پروگرام نیا دن میں نئے سیگمنٹ کا اعلان جلد خوبصورت پاکستان کی سیر کرائیں گے وزیراعظم عمران خان نے تفبائی کے بد مندر کے خوبصورت تصاویر شیئر کی صدر عارف علوی کا یوم سیاحت پر پاکستان کو سیاہوں کی جنت بنانے کے عظم کا اظہار سیاحت کے دن پر ملک بھر کے ہیوی بائیکرز نے گلیات کا رخ کر لیا حسین وادیوں میں بائیکز دوڑا کر دنیا بھر کو آمن اور خوشحالی کا پیغام اور پاکستان آنے کی دعوت دی